بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے میں نے ایک پاؤ چکن لیا ہے تو یہ چکن کا میں نے کیمہ بنا لیا ہے یہ لیں گے اس کے بعد ایک کب دہی کا لیں گے اس کے بعد کچھ بیسک مسالے ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون سرخ مرچوں کا پاوڈر ایڈ کریں گے اس میں آدھر ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ایڈ کریں گے آدھر ٹی سپون ہلتی پاوڈر ڈالیں گے اس میں آدھر ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا کا پاوڈر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کٹا زیرہ ایڈ کریں گے اور آدھر ٹی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد ان سب مسالوں کو اور چکن کچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں مسالے کم نمک زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں سارے مسالے میں نے چکن مچھے سے مکس کر لی ہیں تو ایک گھنٹ ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تاکہ جو بھی مسالے ہیں وہ چکن مچھے سے جیزب ہو جائیں اور چکن جوسی بنیں تو ایک گھنٹے کے لیے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تو دیکھیں ایک گھنٹے کے لیے چکن کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو اب ایک گھنٹہ گزر چکے ہیں اور چکن بھی میرینیٹ ہو چکے ہیں تو چکن کو فرائی کرنے کے لیے میں نے فرائی پہن لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے تو اب جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ سارے اس میں ڈال دیں گے اور آئل ہمارا بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکے ہیں تو سارے میرینیٹ کے آواز چکن کا مکسر اس میں ڈال دیں گے اور میڈیوم فرائی پہ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو بس پانچ منٹ کے لیے ہم اس چکن کو ڈھک کے پکا لیں گے میڈیوم فرائی پہ تو چکن کو کھوک ہوتے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ دیکھری بن سارا خوشک ہو چکے ہیں اب اس کا تھوڑا تھوڑا آئل بھی ریلیز ہو رہا ہے تو اب اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اس آئل میں تاکہ چکن ہمارا اچھے سے پک جائے تو دیکھیں مزید ایک تو میرے چکن کو میں نے اچھے سے بھون دیا ہے اور اب یہ فلی کو کھو چکے ہیں تو اب اس کو ہم کوئلے کا دھوان دیں گے تو کوئلے کا دھوان دینے کے لیے میں نے ادھر ایک چھوٹی پلیٹ میں دکھاوا کوئلہ رکھتی ہے تو اب اس کے اوپر تھوڑا سارل ڈال کے اوپر سے ڈھکن دے دیں گے اور دو سے تیر منٹ کے لیے ہم چکن میں اس دوئے کو جذب کر لیں گے تاکہ اس کا بہت ہی مزید کا سموکی فلیور آ سکے تو بس دو میرٹ میں نے چکن کو کوئلنگ کا دھوان دے دیا ہے تو بس چکن ہمارا سینڈوچ بنانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو اب سینڈوچ بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں نے چار بریٹ کے سلائس نہیں ہے تو اب ان کے اوپر مایونیز لگائیں گے تو اب بریٹ کی دونوں سائٹ پر ہم اچھے سی مایونیز لگا لیں گے تو دیکھیں چار بریٹ کے سلائس پر میں نے اچھے سی مایونیز لگا لیا ہے تو اب جو چکن میں نے کوک کیا وہ ان پر لگا لیں گے تو دو بریٹ کے سلائس پر میں نے کوک چکن لگا لیا ہے اب ان دونوں بریٹ کے سلائس پر تھوڑا تھوڑا چیز لگا لیں گے تو میں نے گریٹر چیز لیا ہے دیکھیں چیز بھی میں نے ان دونوں پر لگا لیا ہے اب دوسری بریٹ کے سلائس سے اس کو کور کر دیں گے اب سینڈوچ کو فرائی کریں گے جس کے لیے میں نے فرائی پہن لیا ہے تو دونوں جو ہم نے سینڈوچ بنایا ہے وہ اس فرائی پہن میں ڈال دیں گے اور لو فرائی پہن کو شلو فرائی کر دیں گے تو دو منٹ میں نے ایک سایڈ سے سینڈوچ کو فرائی کیا اب اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو آپ کلر دیکھ سکتے ہیں گولڈن براون ہو جگا ہے ایک سائیڈ سے تو دوسری سائیڈ سے بھی اس کچھ ترہا کلر کر دیں گے تو دیکھیں سینڈوچ بس دونوں سائیڈوں سے اچھے فرائی ہو گئے ہیں تو بس اب ان کو پلیٹ میں نکار لیں گے اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں دونوں سینڈوچ تیار ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو گھٹ پی کر لیا ہے تو میں آپ کو ایک سینڈوچ دکھاتی ہوں تو دیکھیں چیز بھی بہت اچھے سیمنٹ ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کا سینڈوچ تیار ہویا ہے تو آپ لوگ بھی یہ سینڈوچ بریک فاسٹ میں یا پھر سنیکس میں ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا کوئی آپ کو میری ویڈیوز کیسی ٹکتی ہیں تو میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ